ایک بڑا کمال کا سپریچول اسٹرکچر ہے ایک روحانی زبردست سسٹم ہے اس دنیا میں شاید بہت ساروں کو نہیں پتا ہمارے ملک کا سسٹم ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں سوبے کے گورنر ہوتے ہیں پھر وزیر اعظم ہوتا ہے پھر صدر ہوتا ہے پھر کچھ ممالک کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے تو کوئی کانٹیننٹ کے بیس پر دنیا کا سسٹم جو ہے وہ چلانے کے لیے بڑے سسٹم بنائے گئے ہیں اولیاء کرام کا اس پوری دنیا میں ایک روحانی سٹرکچر ہے یعنی اس پوری دنیا کے ڈیزام کو چلانے کے لیے کس طرح ذمہ داریاں باٹی گئی ہیں اب سنیے اکتاب یہ کتب کی جمع ہے اور کتب اللہ عزیز و جل کے ایسے عظیم و شان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے اسے غوث بھی کہتے ہیں اور کتب اللہ عزیز و جل کا نہایتی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے وہ غوث عاظم تھے بلکہ غوث عاظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث عاظم کے در سے ملتی ہے آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے آئمہ پوری دنیا میں صرف دو ہوتے ہیں ایک کا صفاتی نام عبدالرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبدالملک ہوتا ہے یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں اور کوئی کتب کا انتقال ہو جائے تو یہ دو وزیر میں سے ہی کوئی اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ کتب بنتا ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں اوتاد یہ ہر دور میں صرف چار حضرات ہوتے ہیں آپ حرارکی دیکھ رہے سسٹم دیکھ رہے چار اوتاد ہوتے ہیں اللہ عزیز و جل ان چاروں کے ذریعے جو چار ڈائمنشن ہیں ایسٹ ویسٹ نورت اور ساؤت ان چاروں جہدوں کی حفاظت فرماتا ہے سب کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چوتھے نمبر پر عبدال یہ ہر دور میں ساتھ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سات زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے پانچوے نمبر پر نقابہ ہوتے ہیں یہ ہر دور میں صرف بارہ ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے جو بارہ برج ہوتے ہیں ان کی ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے چھٹے نمبر پر آتی ہے بات نجبا کی یہ ہر دور میں آٹھ ہوتے ہیں ان حضرات کو احوال سے ہی قبولیتِ علامات ظاہر ہوتی ہیں ساتھوے نمبر پر رجبی ہوتے ہیں یہ ہر دور میں چالیس ہوتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں جن کا حال اللہ عزیز و جل کی عظمت کے ساتھ قائم ہے آٹھوے نمبر پر سنو ہر زمانے میں یہ تین سو افراد ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے خود نبی پاک کی حدیث ہے یہ قلبِ آدم پر ہیں اس فرمانِ آلی کا مطلب یہ ہے کہ تین سو افراد ایسے ہوتے ہیں جو قلبِ آدم علیہ السلام پر ہوتے ہیں ہر دور میں چالیس ہوتے ہیں جو قلبِ نو علیہ السلام پر ہوتے ہیں دسوے نمبر پر قلبِ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کا مقام ہر طرح کے شک و شبے سے بلند و بالا ہے سلامتی والا مقام ہے یہ ہر زمانے میں سات افراد ہوتے ہیں گیاروے نمبر پر کیٹیگری آتی ہے قلبِ جبرئیل علیہ السلام کے مطابق ان کی تعداد ہر دور میں پانچ ہوتی ہے حدیث میں ان کا بھی ذکر آیا اس طریقے ولایت کے یہ بادشاہ ہوتے ہیں باروے نمبر پر قلبِ میکائل علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں تین ہوتے ہیں قلبِ اسرافیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں ایک ہی ہوتی ہے پھر رجال الغیب آتے ہیں یہ دس اولیاء اکرام ہوتے ہیں پھر مظہرِ قوتِ خداوندی کی کیٹیگری آتی ہے یہ ہر دور میں صرف آٹھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اولیاء الزام کی بے شمار قسمیں ہیں مثلاً الہیون رحمانیون رجال الغنی بدلاء رجال الاشتیاق عباد سہاد رجال الماء قررہ احباب محدثون اخلہ اخلہ ورثہ صدقین شہداء صالحین قانتین صادقین حامدین ذاکرین صابرین واسلین قرمان وغیرہ یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رحمت کا سبب ہوتے ہیں سبحان اللہ ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ جہاں تُو نے اتنوں کو ولایت سے نوازا ہے ہمیں بھی اپنی ولایت سے نواز دے امیر ایلی سنت کی ایک دعا ہے نا تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واغ آمین آمین یا رب العالمین تو یہ بات سننے کے بعد سیکھنے کو پتہ کیا ملا یہ جتنی میں نے کیٹیگریز بیان کی نا ان کی گاڑی پر کچھ ہنڈا نہیں لگا ہوا ہوتا ہاں ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ چین نہیں ہوتی کہ یہ عبدال کی گاڑی جا رہی ہے یہ کتب جا رہے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ گمشدہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی